بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودری اور اپنے پروگرام کرنٹ افیرٹس پر ڈاکٹر جی ایم چودری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جناب آج میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں گا اور وہ بات بھی آج کے ہمارے جو حالات ہیں اور خاص طور پر میں حیران ہو رہا تھا کہ جہاں پر پاکستان 1953 یعنی کہ 1953 میں کھڑا ہوا تھا آج بیس سو تئیس میں بھی یعنی کہ تقریبا ستر سال کے بعد بھی پاکستان وہیں پر گھڑا ہے جناب پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے بننے کے فوراں بعد جو بانی پاکستان یعنی کہ قائد عظم محمد علی جناح ہے ان کی وفات ہو گئی اس کے بعد ان کی عدم موجودگی میں لیاقت علی خان جو کہ پاکستان کے پہلے وزیر عظم ہے وہ موجود تھے انہوں نے کافی چیزوں کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن اس وقت تک ہمارے ملک کی جو بیروکریسی تھی یا جو مفاد پر ارستان آثر تھے اور خاص طور پر اس وقت جو زمینوں کے کلیم یا جائدادوں پر قبضہ کرنا چاہتے تھے کاروباروں پر قبضہ کرنا چاہتے تھے ان کے راستے میں جناب لیاقت علی خان صاحب ایک بہت بڑی رکاوٹ تھے پھر کیا ہوتا ہے پھر جناب یہ سمجھے کہ سولہ اکتوبر انیس سو اکاون کا واقعہ ہے کہ جب لیاقت باغ راولپنڈی میں جناب لیاقت علی خان ایک جلسے کو اڈریس کر رہے تھے تو ان کو جناب گولی مار کے قتل کر دیا جاتے ہیں تو آج تک جناب اس کے محرکات کا واضح طور پر پتا عوام کو کم از کم نہیں بتایا جا سکا کیونکہ اس وقت بہت ساری انکوئریز ہوئی تھی یقیناً ہو سکتا ہے جو اہل اقتدار بیورکریسی یا اس وقت کے وزراء یا وزیر آزم یا دوسرے گورنر جنرل سے ان کو اس کی اقیقی وجوہات کا پتہ چل گیا ہو لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ وہ جو سید اکبر جنہوں نے جناب لیاقت علی خان صاحب کو قتل کیا ان کو ایپٹ آباد میں رکھا گیا حالانکہ وہ افغان تھا تو اس کو سزا دینے کی بجائے جو ہے اس کے بلکہ جو اس کے جو لوحکین تھے چونکہ وہ جو مائٹر تھا اس کو تو چونکہ اسی جلسے کے دورانی فائرنگ کر کے مار دیا گیا تھا برحل اس کے جو لوحکین تھے ان کو ایپٹ آباد میں تمام سہولتوں کے ساتھ رکھا گیا اس کی کیا وجہ تھی آج تک اس قوم کے علم میں نہیں آ سکا تو آج میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ جیسے ہی جناب لیاقت علی خان صاحب کی شہادت ہوئی تو ہماری جو بیروکریسی اس میں دونوں بیروکریسی شامل ہیں یعنی کہ ملٹری بیروکریسی اور سیولین بیروکریسی تو وہ سمجھے کہ اس وقت اقتدار پر ڈائریکٹلی تو قبضہ نہیں کر چکے تھے لیکن انڈائریکٹلی ان کی مرضی کے بغیر سارے کے سارے معاملات چل رہے تھے تو جناب اس وقت میجر جنرلز کا اندر مرزا ایک بہت اہم شخص تھے اور جو گومنٹ کے جو فیصلے سازی ہیں ان میں ایک سیول سیرونٹ جو کہ غلام محمد صاحب تھے پاکستان بننے سے پہلے آرڈر ٹینڈ اکاؤنٹ سیرونٹ سیرونٹ کے وہ ایک میمبر تھے آلہ افسر تھے پاکستان بننے کے بعد ان کو جو پہلی کیابنٹ ہے اس میں وزیر بھی بنایا گیا اور اس کے بعد پھر وہ ملک کے گورنر چینرل بھی بنے تو جناب جب یہ نائنٹین جو ففٹی سکس کا آئین ہے اس پر جو کام ہے دستور سازی کا جو کام ہے وہ تو پاکستان بننے کے فوراں بعد شروع کر دیا گیا تھا تو کہا جاتا ہے کہ ایک میٹنگ کے دوران جب یہ الیکشن کے طریقہ کار پر بات چیت ہو رہی تھی اور خاص طور پر یہ بات ہو رہی تھی کہ ڈائریکٹ الیکشن ہونے چاہیے تو اس وقت اس میٹنگ میں جنرل میجر جنرل سکندر مردہ صاحب موجود تھے تو انہوں نے اس میٹنگ کے بعد کچھ لوگوں کو یہ کہا کہ ہمارے ملک کے یہ جو سیاستدان ہے یہ اس قابل نہیں ہیں کہ یہ ملک کے معاملات کو چلا سکیں بارحل اس کی مختلف جگہوں پر پھر مختلف قسم کی گراؤنڈز بھی آتی ہیں جس میں ان کے امانداری ان کی جو کمپیٹنس ان کی صلاحیت یا ان کے میس یوز آف پاور کے حوالے سے بہت زیادہ الزامات لگائے گئے بعد میں جب جنرل ایوب خان نے ملک میں مارشلہ نافذ کر دیا تو پھر اس میں دو لاز بنائے گئے جس میں سیاستدانوں اور جو سیولین افسرز تھے ان کے خلاف بہت بڑی تعدیبی کاروائیاں کی گئی اور سیاستدان جو ہیں ان کو کرپشن کے چارچز میں سیاست سے باہر کر دیا گیا بارحل تو مقصد میرا یہ ہے کہ جناب یہ سارا کیوں ہوا اور آج اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان پھر وہیں پہ کھڑا ہے یہاں پہ میں آپ کو بڑی دلچسپ سٹیٹسٹک دے سکتا ہوں کہ جناب لیاقت علی خان جو ہیں ان کی شہادت کے بعد خاجہ نازم الدین صاحب مقصر عرصے کے لیے یعنی کہ دو سال کے لیے ملک کے وزیر آزم بنتے ہیں پھر محمد علی بوگرا صاحب کو امریکہ سے امپورٹ کیا جاتا ہے پھر چودری محمد علی جو ہیں وہ ملک کے وزیر آزم بنتے ہیں اور ان کے بعد مستر حسین شہید سوروردی جو کہ ایسٹ پاکستان کے تھے وہ وزیر آزم بنتے ہیں پھر آئی آئی چندری گر وہ وزیر آزم بنتے ہیں ان کا بڑا مقصر سا پیرڈ ہے اور پھر آخری وزیر آزم جو تھے وہ ملک فروز خان نون تھے یعنی کہ جناب یہ انیس سو اکاون سے لے کر اٹھاون تک کا پیرڈ یعنی کہ جو سات سال کا عرصہ ہے اس میں تقریباً یہ سات وزیر آزم بنتے ہیں آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ دنیا کا کون سا جمہوری سسٹم تھا کہ جس میں اتنے مقصر عرصے میں سات وزیر آزم بن سکتے ہیں تو جناب یہ وہی سسٹم تھا جو آج ہے آج آپ دیکھیں کہ ہمارے ایک صاحب کا وزیر آزم یعنی کہ عمران خان صاحب اور آج کے موجودہ وزیر آزم صاحب بھی کل ہی جب آئی ایم ایف کے کرزے کی خوشی منا رہے تھے تو انہوں نے بڑے فخر کے ساتھ کہا کہ پاکستان کو ڈیفارٹ ہونے میں بچانے کے لیے ہمارے جو موجودہ آرمی چیف ہے انہوں نے بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا ہے یعنی کہ انہوں نے کچھ میڈل ہیست کے جو کنٹریز ہیں ان سے کرز لینے میں مدد کی بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی سیول سیرونٹ یا پھر ملٹری آرمڈ فورسز کا جو افسر ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کے سیکیورٹی اور سیفٹی کے لیے جو کچھ بھی کر سکتا ہے وہ کرے اگر ان نے یہ کیا ہے تو بالکل ان کی یہ قومی ذمہ داری تھی لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ ان کی آئینی ذمہ داری تھی تو جناب کتی دور بھی نہیں ہے آئین میں ملک کی جو پالسی ہے یا ملک کے جتنے اہم فیصلے ہوتے ہیں وہ وزیر آزم اور ان کی کابینہ نے کرنے ہوتے ہیں تو جناب اس میں جو سب سے بڑی ڈیٹیریوریشن آتی ہے جو پہلا سیول سیرونٹ ہے وہ تو جناب جو ہماری پہلی کیابنٹ میں یعنی کہ غلام محمد صاحب جو ہیں وہ تو وزیر پن چکے تھے یعنی کہ وہ وزیر فینانس تھے وزیر خزانہ تھے اس کے بعد پھر بہت بڑی جو ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کب ہوتی ہے یہ جناب اللہ دور تھا جناب محمد علی بوگرا صاحب کا دور تھا یعنی کہ یہ ان کی سیکنڈ ٹائم تھی جب قومی اسیملی یعنی کہ جو آئین ساز اسیملی تھی اس کو ڈیسولو کر دیا جاتا ہے یعنی کہ چوبیس اکتوبر نائنٹین ففٹی فور سے لے کر نائنٹین ففٹی فائل تک جب تک کہ نیا آئین بنتا ہے تو اس میں بہت بڑی بڑی جو دو تبدیلیاں کر دی گئیں یعنی کہ اس میں دو تبدیلیاں یہ تھیں کہ میجر جنرل اسکندر مرزا جو تھے ان کو وزیر داخلہ بنا دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو جنرل محمد عیوب خان صاحب تھے ان کو ملک کا وزیر دفاع بنا دیا جاتا ہے تو جناب اب دیکھیں کہ اوپر گورنر جنرل کون ہے یہ جناب غلام محمد صاحب ہیں جو کہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت معذوری کے عالم میں بھی تھے وہ اس قابل نہیں تھے کہ سٹیٹ کے افیرز کو چلا سکے لیکن اس کے باوجود وہ چلا رہے اب جناب ہماری کیابنٹ میں باقاعدہ طور پر دو باوردی افسر جو ہیں وہ شامل ہو چکے تھے تو یقینا جب وہ کیابنٹ میں شامل ہوئے انہوں نے کیابنٹ کی میٹنگز میں حصہ لیا تو پھر انہیں با خوبی اندازہ ہو گیا کہ ہمارے سیاستدان اس ملک کو چلانے کے قابل نہیں ہے حالانکہ اس سے پہلے بھی ہمارے ملک میں جتنے سیاسی اہم سیاسی فیصلے ہوئے یعنی کہ کسی وزیر اعظم کا تقرر کرنا یا پھر ملک کے معاملات کو چلانا یا پھر وزیر اعظم کو ہٹانا اس میں یہ تینوں کے تینوں افسر ہر وقت شامل تھے یعنی کہ ملک کی جو ابتدائی تباہی ہے جہاں پر ملک کی جو بنیادیں ہیں رکھی جانی تھی ان کو جو تباہ و برباد کرنے کا کام جو ہے وہ ہماری سبل اور ملٹری جو بیروکریسی تھی اس نے سر انجام دیا جناب یہ میں ساری باتیں کو اپنی طرف سے نہیں کر رہا یہ میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں میں آپ کو ڈیٹس بتا سکتا ہوں آپ جا کے انٹرنیٹ سے یہ سارا کوئی چیک کر سکتے ہیں کہ ہماری کیابرنٹ میں کون کون سے لوگ جو کہ سبل سرونٹس تھے یا آمر فورسز کے حفیصت تھے وہ رہے تو جناب آج مجھے پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ جب ہمارے ایک صاحب کا وزیر اعظم یعنی کہ عمران خان صاحب نے یہ الزام لگایا جی کہ میں تو صرف وزیر اعظم تھا جنرل باج ہوا چلاتے تھے یا جنرل فیض امید چلاتے تھے اسی طرح آج کے وزیر اعظم جو کہ اس وقت وزیر اعظم موجود ہیں وہ بھی کھل کر بات کر رہے ہیں جی کہ ان کے ملکے جو مختلف امور ہیں ان کی انجام دہی میں جو آرمی چیف ہیں وہ بڑی سرگرمی کے ساتھ اپنا رول ادا کر رہے ہیں برحال وہ گومنٹ سرونٹ ہے یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ ان کو جو بھی ڈیوٹی دی جائے وہ پرفارم کریں لیکن میں یہاں پہ یہ کہتا ہوں کہ اگر گومنٹ سرونٹ ہی زیادہ اچھے طریقے سے ملک کے معاملات کو چلا سکتے ہیں تو پھر ہمیں یہ جو پارلیمنٹ قومی اسیملی صوبائی اسیملیاں اور کابینہ ہے اس پر اربون روپے تنخواہوں اور مختلف مراد کی صورت میں خرچنے کی کیا ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان لوگوں کی جو بلینز میں کرپشن ہے کیک بیکس ہیں کمیشنز ہیں وہ کیوں برداشت کی جا رہی ہے کم از کم اگر جو ہمارے سیاسی لیڈر جو لوجک دیتے ہیں اگر اس کو مد نظر رکھا جائے تو پھر میرے خیال میں ہمارے ملک میں جو دو چار افسرز ہیں ان کی ایک کانسل بنا دینی چاہیے اور ان میں سے جو سب سے طاقتور افسر ہے اس کو صدر یا وزیر اعظم بنا دینا چاہیے اور کم از کم آٹھ دس سال اس قسم کا سسٹم چلنا چاہیے تاکہ ملک کا جو نظام ہے اس میں اصلاحات بھی کی جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ کم از کم یہ جو عربوں روپے جمہوری اداروں پر سو کار جمہوری اداروں پر خرچ ہوتے ہیں ان کی بچت کی جا سکے اور یہ عوام کی بہتری کے لیے خرچ کیا جا سکے تو جناب اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میجر جنرل سکندر مرزا نے شاید ٹھیک ہی کہا تھا کہ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ ملک کا نظام چلا سکیں پھر جناب اس کی جو دوسری تائید ہوتی ہے وہ پھر ایک کانسٹیچوشن کمیشن جب جنرل عیوب خان صاحب برسن اقتدار آئے تو انہوں نے بنایا اس کی رپورٹ میرے سامنے موجود ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس رپورٹ میں بڑی تفصیل کے ساتھ جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی تھی اس کی نقامی جو ہے اس کی وجوہات کو ڈسکس کیا گیا اور اس میں بھی یہی کہا گیا کہ ہمارے جو سیاستدان تھے وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی چلا سکیں تو میرے خیال میں جناب ہمارے سیاستدان آج بھی اتنے ہی کمپیٹنڈ ہے جنرلہ وہ نائنٹین ففٹی تھری ففٹی فور یا پھر سکسٹی میں تھے تو لہٰذا اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا انہی سیاستدانوں کے ساتھ اس ملک کو تباہ و برباد کرنا ہے یا پھر اس میں کوئی بہتری لانی ہے تو اگر کوئی بہتری لانی ہے تو پھر جناب سارے سسٹم کو بدلنا ہوگا ایون جو بیروکریسی کا سسٹم ہے اس کو بھی بدلنا ہوگا اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا خدا حافظ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنی اور بیل آئیکن کو آن کرنی تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دلی گئے واتس آف نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں